پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ فائنل ہو گیا ہے اور وہ اب آئی ایم ایف کی بورڈ کی اپروول کے لیے بھیج دیا گیا ہے پاکستان کے اکنومک محاض کے اوپر یہ ایک بہت اچھی خبر کے طور پر لی جا رہی ہے اور تیرہ جولائی کو آئی ایم ایف نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس ایگریمنٹ کے فائنل ہونے کے بارے میں پبلکلی اناؤنس کر دیا ہے اب اس سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد یہ جب بورڈ کے اندر جائے گا تو وہاں پہ ایک اور لیول کا ایگریمنٹ سائن ہوگا جس کو پولیسی لیول ایگریمنٹ کہا جاتا ہے بنیادی میز کے اوپر آئی ایم ایف اور پاکستان کی منسٹری اف فینانس کا جو سٹاف ہے ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے اب آئی ایم ایف ہمیں پولیسی کے متعلق گائیلنٹس دے گا کہ ہماری مانڈری پولیسی کیسی ہونی چاہیے ہماری فسکل پولیسی کیسی ہونی چاہیے اور پاکستان کے اندر ایکسچینج ریٹ کے متعلق کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو پاکستان کی حکومت نے اڈھیر کرنا ہے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو اور پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کی امپلیکیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ پریس ریلیز آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئی ایم ایف جب بھی کسی ملک کو قرضہ دیتا ہے تو اس کے لیے وہ کون کون سے پولیسی کے ریفارمز اور کون کون سے ایسی سٹرکچرل چینجز ہیں جو کہ وہ کسی بھی ملک کو کرنے کے لیے کہتا ہے اگر آپ اس پریس ریلیز کو بھی غور سے پڑھیں تو اس کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم عام زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اس سٹاف لیول ایگریمنٹ میں پاکستان کو جن چیزوں کو اڈھیر کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں ایک تو بہت ہی آوییس ہے جس کے اوپر آئی ایم ایف کا پورا ریفارم ایجنڈا کھڑا ہوا ہے وہ مارکیٹ ڈیٹرمنٹ ایکسچینج ریٹ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی روپے اور ڈالر کے درمیان جو شرح تبادلہ ہے اس کو کوئی بھی سینٹرل بینک کوئی بھی جو فینانس منسٹر ہے یا کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی وزیراعظم ڈیٹرمنٹ نہیں کرے گا یہ جتنا بھی ٹیکس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ پورا کرکس ہے اس آئی ایم ایف کے ریفارم ایجنڈے کا جو کہ وہ پاکستان کو ایبلیمنٹ کرنے کے لیے کہتا ہے پہلا مارکیٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے کہ ڈالر کا ریٹ کوئی بھی ریاست کا آرگن نہیں ڈیٹرمنٹ کرے گا بلکہ مارکیٹ فورسز فری مارکیٹ ایکانومی اور ڈیمانڈ سپلائی کا ریٹ انشور ہوگا کہ جس میں کسی بھی سٹریٹیجک انٹروینشن یا پالیسی لیور انٹروینشن کو ڈسکاریج کیا جائے گا دوسرا جو ہماری منٹری پالیسی ہے اس کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اور پروڈنٹ ہونا چاہیے آئی ایم ایف کے ریفارم ایجنڈا کو سمجھنے کے لیے اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پوری سیریز آف ویڈیوز کی تھی جس میں ان تمام پوائنٹس کو ون بائی ون پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا تھا اور ایک جو بنیادی پلر ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ریفارم ایجنڈا کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو منٹری پالیسی ہے اب یہ ایکانومیس کے درمیان ایک بحث چلتی ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے کیا منٹری پالیسی زیادہ اہم ہے یا فسکل پالیسی زیادہ اہم ہے تو آئی ایم ایف کا پوائنٹ ابھی یہ ہوتا ہے کہ جو منٹری پالیسی ہے جس کے اندر کچھ بنیادی فیصلے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ملک کے اندر منی سپلائی کیسے ہوگی ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ کیسے ہوگا اور ملک کے اندر جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس نے کیسے اپریٹ کرنا ہے ان تمام فیکٹرز کو آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے یہ زیادہ اہم ہے On the other hand جو فسکل پالیسی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری جو منسٹری آف فینانس ہے اس کے اوپر ہوتی ہے اس کے اندر ٹیکسیشن ریوینیو اور سبسیڈیز کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک ڈیبیٹ چلتی ہے ایکانومیس کے درمیان کہ کیا فسکل پالیسی کی زیادہ اہمیت ہے یا منٹری پالیسی کی زیادہ اہمیت ہے تو آئی ایم ایف جب بھی اپنا ریفارم ایجنڈا ایمپلیمنٹ کراتا ہے تو اس کے اندر منٹری پالیسی کی اہمیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا احساس پروگرام ہے اس کے بارے میں انڈریکٹلی بات کی گئی ہے کہ ہمارا جو سوشل سیفٹی کا اور پروٹیکشن کا پروگرام ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے اس کے بعد ہمیشہ سے جو کھا جاتا ہے کہ پاکستان کو اپنی ایکانومی کے اندر سٹرکچر ریفارمز کی ضرورت ہے تو اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور پاکستان کی جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جن میں تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ تمام جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اور جو گورننس کے مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ نقصان میں ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو یہ وہ والی گائیڈ لائنز ہیں جو کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے اوپر پاکستان کو دی گئی ہیں یہ کوئی نئی گائیڈ لائن نہیں ہے یہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کے اب تک آئی ایم ایف ہمیں ہمیشہ یہی کہتا آیا ہے اور ہم نے ہمیشہ درمیان میں جا کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو رول بیک اسی لیے کیا کیپ اسی لیے کیا ختم اسی لیے کیا کہ ان تمام جو پالیسی لیول کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ایک پولٹیکل کاؤسٹ ہوتی ہے جو کہ مہنگائی کی شکل میں آتی ہے اور ملک کے اندر اس کو شوق تھیرپی کھا جاتا ہے پاکستان کی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ایم ایف ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ شوق تھیرپی دیں کیونکہ آپ کا مسئلہ اتنا زیادہ گمبیر ہے کہ اس کو گریجول نہیں کیا جا سکتا آپ کو کچھ ایسے مییز لینے ہیں کچھ ایسی سٹریٹیجک انٹرونشنز کرنی ہیں جو کہ شوق تھیرپی کے اندر آتی ہیں اس کے بعد پانچ ایسے پالیسی کے گائیڈ لائنز ہیں جو کہ ہمیں اب پالیسی لیول پہ کہے جائیں گے جو کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد اب دی جائے گے پہلے تو یہ کہ ہم نے جو ای ایم ایف نے ہمیں ایمپلیمنٹیشن کے لیے کہیں ہیں گائیڈ لائنز ان کو ہم نے موجودہ مالیاتی سال کے اندر ایمپلیمنٹ کرانا ہے دوسرا ہمیں یہ کہا جائے گا کہ آپ کا جو پاور سیکٹر ہے اس کے اندر ریفارمز کی جائیں کیونکہ ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ سسٹینبل نہیں رہے گا اس کے بعد ہمیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مونٹری پالیسی پہ استعمال کرنا ہے پھر یہ ارز کروں گا کہ سٹیٹ بینک کے اندر ہونے والی مونٹری پالیسی کو آئی ایم ایف بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور آئی ایم ایف کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر انفلیشن کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مونٹری پالیسی ہے اس کو ایز ایک ٹول استعمال کیا جائے جب آپ منی سپلائی کو صرف ٹرگر کر کے اس کے اندر منوورنگ کر کے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سب کی بھی جاری اس پاکستان کے اندر جو پالیسی ریٹ ہے وہ تقیباً پندرہ پرسنٹ ہو چکا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ cost of the capital کو بڑھا دیں گے جس سے demand کم ہوگی اور اس سے inflation کم ہوگی یہ ایک equation ہے جو آئی ایم ایف ان تمام ممالک کو پرپوز کرتا ہے جو کہ پاکستان کی طرح اس کے پاس کرزہ لینے جاتے ہیں کہ آپ cost of the capital کو بڑھائیں جس سے آپ کے demand economy کے در جو پیدا ہو رہی تھی اس کے اندر کمی آئے گی اور اس سے inflation کم ہو جائے گی اب اس سے کی اوپر بہت زیادہ debate کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہماری جو informal economy ہے وہ ہماری total economy کا 50% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ inflation کو بڑھانے سے یا policy rate کو بڑھانے سے اور monetary measures لینے سے آپ کی economy کے 50% کی اوپر تو impact آتا ہی نہیں ہے تو اس باقی 50% میں سے بھی بہت سارا ایسا ہے جو banking channel کے ذریعے نہیں آتا اس کے بعد اگلا جو policy prescription ہمیں دیا جائے گا وہ ہوگا کہ ہمیں اپنی جو poverty ہے اس کو reduce کرنا ہے اور social safety کو strengthen کرنا ہے اور اپنی جو governance ہے اس کو بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے حدر کیونکہ political stability نہیں ہوتی اور جو anti money laundering یا anti corruption institutions ہیں نیب کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ ایسی جو ہم لانے لگے ہیں reforms اور ہم جو اس کے بارے میں جو bills لانے لگے ہیں parliament میں تو ان کو ہم نے شاید roll back کرنے کی ضرورت پڑے گی تو بی آئی ایس پی کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے جو variable segment of the society ہے اس کو بھی ہم نے uplift کرنے کی جو کوشش کی ہے اس کو بھی commendable کہا ہے آئی ایم ایف نے تو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو staff level کا agreement ہے وہ چونکہ ہو چکا ہے اب اس کے بعد ایک ان کے board کی meeting ہوگی جس میں پاکستان کو policy کے متعلق guidance دی جائیں گی اور اس کے بعد پاکستان کا جو 7 اور 8th review ہے جو کہ تقریباً اس سال کے شروع سے تقریباً پچھلے 7-8 مہینوں سے held پہ تھا hold پہ تھا اور آئی ایم ایف ہمیں کوئی کرزہ نہیں دے رہا تھا کیونکہ عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں انہوں نے آئی ایم ایف کے reform agenda کے الٹ جاتے ہوئے جو ہمیں reliefs دیئے تھے جو کہ کمی کی تھی petroleum prices کے اندر اور بجلی کی قیمت کے اندر اس کی وجہ سے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو program ہے وہ رکا ہوا تھا اس hold کے بعد اب اب آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ایک بنیادی طور پہ اس کو ایک اچھی خبر اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے آپ کی اورال economy اور sentiments کے اوپر positive impacts پڑیں گے اس سے ہو سکتا ہے ہمارا interested کم ہو جائے اس سے ہو سکتا ہے ہمارا stock exchange بہتر perform کرنا شروع کر دے اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو exchange rate ہے اس کے اوپر سے بھی pressure تھوڑا سا کم ہو جائے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات کی کامیابی کا جو سب سے بڑا فائدہ ہونا ہے وہ اس طرح سے ہونا ہے کہ پاکستان کے دوست تمام ممالک نے پاکستان کو کرزہ اس شرط پہ آفر کیا ہے یا اس کا وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام resume ہو جائے گا اور آپ کو ان کی طرف سے جو satisfaction کا letter ہے وہ مل جائے گا اس کے بعد پاکستان کو تمام دوست ممالک کی طرف سے کرزے کی provision کا وعدہ کیا گیا تھا تو اس press release کو میں نے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ کا کوئی آئی ایم ایف کے پروگرام کے متعلق سوال ہو کوئی feedback ہو تو اس میری playlist کو ایک دفعہ ضرور refer کر لیں جو کہ میں نے چند مہینے پہلے بنائی تھی جس میں میں نے پورے آئی ایم ایف کے reform agenda کو ون بائی ون شاید پندرہ بیس ویڈیوز ہیں جن میں explain کرنے کی کوشش کی تھی تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ آئی ایم ایف بنیادی طور پر کہتا کیا ہے کسی بھی ملک کو جب اس نے کرزہ دینا ہوتا ہے اس کے میں نے positive side بھی رکھنے کی کوشش کی تھی اس کے dark side کو بھی analyze کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک اپنا analysis اس طرح سے build کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اس reform agenda کو لنک کریں پاکستان کے معروضی حالات کے ساتھ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ